دیوالی کے افسر پر داس داسیوں کو ادھر ادھر کی صفائی میں لگا کر مئیہ لالا کے لئے سویم ددی منتھن کرو ڈھی اور ددی منتھن کرتے سمیں سمرنتی تانیگا یا تا لالا کا سمرن کرتی جا رہی ہیں اور ان لیلاؤں کا جو لالا نے اب تک کی ہیں ان کا سمرن کرتے کرتے ان لیلاؤں پر جو قویوں نے سندر سندر پد بداولیاں بنائی ہیں مئیہ ان کو سن کر کے یاد کر لیتی ہے اور ایک آنت میں کام کرتے سمیں گنگناتی ہیں تو گنگنا رہی ہیں گا رہی ہیں سمرن کر رہی ہیں تو منسا باچا کرمنا تینوں کا چترن بپشا ددنر ممنتی منسا سمرنتی بچسا گاینتی تو منسا باچا کرمنا جب بھکت بھگوان کی چندن میں ڈوب جاتا ہے تو پھر بھگوان ہو اس کے بینا نہیں رہ سکتے اس لیے کنہیاں دوڑ کر کے آئے اور مطانی پکڑ کے بولے مئیہ بھونک لگ رہی ہے جلدی کچھو پیٹ پو جا کر تو مئیہ گود میں لے کے اپنا اسطن پان کرانے لگی لالا تھا ماں کا دکھد پیتے کنہیاں دیرے سے بولے مئیہ ایک بات پوچھوں ہاں بیٹا پوچھ بولی یہ بتا تو کن دودھ پیارو لگے کہ پوٹ مئیہ جوڑ سے حسبے لگی بیٹا تم کیسی کیسی بات کرے موقع جتنوں پوچھ پیارو ہے اتنوں دنیا میں کوئی بھی پیارو نہ ہے دودھ دہی کی دودھ بات ہی چھوڑ گی کنہیاں بڑے خوص کتنے میں مئیہ کو یاد آگیا اورے چولے پہ دودھ چڑھایا یا چھوڑا کی باطن میں میں تو بھولے ہی گئی بیٹا میرا دودھ اپن گئی اور دودھ اپن گئی اور پٹ سے لالا کو بیٹھا کے بھاگ دے گا کنہیاں کے گال پھول گئے عدد اترپت مفسرج جوہین سا یا اترپتہ بستہ میں لالا کو چھوڑ دیا اس لیے سنجات کو پس پورنا رونا دھرم کنہیاں کو کرو دھا گیا اٹھایا پتھر دودھ دہی کے مات مٹ کا جتنے دھما دھم سبرے بھوڑ دیا اب کنہیاں کو ڈر لگا کی اپٹائی پکی ہے سو ترنت بندرن کو بلا کے گھر میں ہی بھنڈارو چالو کر دیو کھاؤ پیو آج ہمارے گھر میں ہی بھوڑ لگاؤ ادھر مئیہ جب چولے سے دودھ اتار کے باہر آئی سبرے مات مٹ کا بھوٹے پائے مئیہ دیکھ کے من میں تو مسکرائی پر من میں یہ بھی بیچار کیو کہ یہ چھوڑا کی ادھنڈتا پر دھیان نہ دی ہو تو یہ چھوڑا بہت بگڑ جائے گا مئیہ نے لاتھی اٹھائی اور پکڑ بے کون آئی اور جو مئیہ کے ہاتھ میں لاتھی دیکھی کہ کنہیاں نے دوڑے لگائی اب آگے آگے کنہیاں پیچھے پیچھے مئیہ مئیہ بولی بیٹا چھوڑوں گی نہ آج تو گو میری ددیہ ساس کے جمانے کے کتنے پرانے پرانے کارے کارے چکنے چکنے مات مٹ کا دو منٹ میں تینے زبریں بھوڑ دیئے آج میں بلکل نہ چھوڑوں گی کنہیاں بولیت مئیہ تو مارے گی اس لیے بھاگ رہے بہت بھاگا دوڑی بھائی سکھ دیب جی کہتے ہیں پریقشت کر لے ہو درزن نہ چانتر نہ بہریسیاں نہ پوربم نہ پیچھا پرم جس پرمارکتوں کا نہ آدھی ہے نہ انت ہے اس انعادی پرماتما کو آج اپنی لاتھی کا بھے دکھا کر پکڑنے کے پریاس میں مئیہ خوب بھاگی اور پربو پکڑ میں نہیں آئے تو تھک کر کے مئیہ لاتھی ٹیک کے بیٹھ گئی ہاں پہ بے لگتے ہیں کہ نئیہ بولے مئیہ جادہ بھاگی بھاگا دوڑی مت کر بڑھاپے میں بیمار پڑ جائے گی مئیہ بولی بیٹا تو میرے پاس میں آجا تو میں کائی کون دوڑوں بھاگوں گا تو مئیہ تم وہ پکڑ کے کرے گی کہا بہتا تیری پوجہ کروں گی مئیہ آج کونسو پرب ہے جو پوجہ کرے گی مئیہ بولی بیٹا تو آ تو سہی پھر میں پربی بھی بتاؤں گی اور پید بیدھان سے ڈنگ سے تیری پوجہ بھی کروں گی آج بڑو من ہے تیری جم کے آرتی اتاروں گی کہ نئیہ بولے جب پوجہ کرے گی آرتی کرے گی تو لاتھی کون لہرہ کیا مئیہ بولی ارے بیٹا بڑھاپے میں لاتھی تو زبن کو لہنی پڑے بردھو یاتی گرہی توا دنڈم تو بیڑا بڑھاپے میں لاتھی لینی پڑے میری بڑھاپے کی لاتھی تو بیٹا تو ہے لہ میں نے لاتھی پھینک دے چپتوا یسٹیم ستم بھیتم بگیا یار بکبت سلا دور لاتھی پھینک دیں تو کنیہ پھر مئیہ کے پاس آگے اور جو نکٹ آئے مئیہ نے گپ سے ہاتھ پکڑ دیو بیٹا تم تو گھر چل آج تیری ایسی پوجہ کروں گی کہ چھٹی کو دودھ یاد آ جائے اب جب آنکھ دکھائی تو کنیہ نے آنکھیں میڑ میڑ کے جبردستی رونا چالو کر دیو مئیہ تُو جھونٹی ہے مئیہ بولی میں جھونٹ نہ بولوں جسو دیوتا ہوئی بیسی پوجہ ہوئی ہے تیری پوجہ لاتھی سے ہونی چاہیے آج بڑھاپے میں دوڑا دوڑا کے میری حالت بگاڑ دی تُو نے آپ کنیہ نے میڑ میڑ کے آنکھیں رونا چالو کیو مئیہ نے موٹو موٹو جو کاجل لگائے دیو ان کاجل لگیں آنکھوں کو اتنا میڑا کی کاجل پھیل گیا گالوں تک کاجل آ گیا جگنات بھگوان جیسی آنکھیں ہو گئی ہیں بولو رہ دے رہ دے تو مئیہ کو دیا آگئی اب زیادہ مارو پیٹو بھی ٹھیک نہ ہوئی پر کچھو تو دنڈ دینوں ہی چاہیے سو پکڑ کے لائی اور اوخل میں باندھ بھی لگ گئی اور جیسی اوخل میں رسی باندھے کہ دو انگل کم پڑ جائے رسی مئیہ دوسری رسی اٹھا کر کے جوڑ ہے پھر باندھے تو پھر دو انگل کم سیکنن رسیاں کے جڑنے کے بعد بھی تَدْفِينَ جُنْغُلَمْ يُونَمْ یَدْ يَدَا دَتْبَنْدَنَمْ بار بار دو ہی انگل رسی کم پڑ رہی ہے کیوں تَبَقْ پْرَبْحَابَادْ دَيْوَقْ پْرَشَادَاتْ جیب پرماتما کو پریم پاس میں تبھی باندھ سکتا ہے جب دو باتیں پوری ہوں ایک تو جیب کا پربل پرشارت ہو اور پھر بھگوان اس پر کرپا درشتی ڈالے بھگوان کی کرپا خوب ہے اور آپ پرشارت ہین ہو کے بیٹھ جاؤ گے تو بات نہیں بنے گی اور آپ کتنا بھی پربل پرشارت کرو اور بھگوان ید انکول نہیں ہوں گے تو بھی بات نہیں بنے گی تو مئیہ جب باندھتے باندھتے پسینہ میں بھوری طرح لطپت ہو گئی چھٹیا گھل گئی بال بگھر گئی کپڑے استبیست تو بھگوان کو دیا گئی درشتوا پریسرمم کرشنہ کرپیا سیتھ و بندھنے ماں کا پربل پریسرم ہوگا تو ہری کو بھی دیا گئی اور طرح بھگوان دامو در بن کے اوخل میں بن گئے بول دامو در بھگوان کی اپنے بنے رو رہے مئیہ مکو مکت کر دے سکھ دیب جی کہتے ہیں پرکشت سنسار کو مکتی دینے والے آج اپنی مکتی مئیہ سے مانگ کر کے رو رہے ہیں کتنا بڑا سعبہ کے جو سودہ کو کہ سارا سنسار جس سے مکتی کی یاچنا کرتا ہے وہ مکند آج مئیہ سے مکتی مانگ رہے ہیں یا سودہ یا پرمناستی دیوتا چیتی محمتی یس یا غلو خلے بدھو مکتی دو مکتی مکھتی مئیہ نے مکتی نہیں دی اور بیتر چلی گئی روتے روتے میں کنہیاں پریزان انت میں اوخل کوئی سرکاتے آگے بڑھے دو ارجن کے برکش آنگن میں کھڑے ان کے بیچ میں سے لالا نکل پڑے اوخل بڑا تھا سو اڑ گیا کنہیاں نے ایک جھٹکہ مارا دھڑاں دونوں برکش وہ کھڑ کے نیچے گرے دو دب مہاپورس پرگٹ ہو گئے پرکشت نے پوچھا کون تھے یہ دونوں سکھ دیب جی کہتے ہیں دونوں ہی کوبیر کے پتر تھے نلکوبر مڑگریب ان کا نام تھا پرم سندر تھے اور بیت منتری کے بیٹا تھے اس لئے ماتے پر ہمیسہ نسا چڑھائی رہتا تھا دیوتاؤں کے بیت منتری ہیں کوبیر وہ شاہد یکشیں ہیں سب سے زیادہ گرمی تو دھن میں ہی ہوتی ہے تو سری مداند ہو رہے تھے نگن ہو کے سروبر میں نہا رہے تھے کہ نارجی نکل پڑے تو سبی نے دنڈبت پرنام کیا پر یہ دونوں تنے گھڑے رہے نارجی کو بڑا کرو دایا اسدہ سری مداندھ سے داری درم پرمنجنم سری کے مد میں تم لوگ اندھے ہو رہے ہو جاؤ دوستو ہمارا شاہب ہے کہ تم دونوں برکش بن کر کے ایسی گھڑے رہو ساری گرمی نکل گئی سارا نساہ اتر گیا چرنوں میں گر کے گڑ گڑا نہیں لگے دونوں کہ بابا ہم سے بھول ہو گئی تو بابا کو دیا آگئی اچھا جاؤ بھگوان تمہارا منگل کریں گے تو آج بھگوان سوے موکھل میں بندے ہیں گوبند کا بندھن بھی موکتی داتا ہے سوے موکتی داتا ہے